بکرہ اید سپیشل کے لیے تین مزے دار اوڈر پر تیار ہونے والی چٹنیوں کے ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزے کی اور بہت کمال کی یہ چٹنیا ہے تکے ہوں کباب ہوں بوٹی کباب ہوں سی کباب ہوں ہر ایک کے ساتھ کھائی جانے والی یہ چٹنیا ہے آپ نے ایپیسوڈ بلکل بھی مست نہیں کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سامائین ویلکم بیک ٹو مائے چینل میں ہوں فوزیا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ آرٹ بکرہ اید کی آمد آمد ہے تو اس میں آپ نے ان چٹنیوں کو ٹرائی کرنا ہے بنانا ہے بہت مزی کی اور بڑی لازجواب یہ چٹنیاں تیار ہوں گی تو آپ نے اس اپیسوڈ کو اندر سٹوٹ دیکھنا ہے تو چلیں ٹائم زائر کی بغیر اس ریسپی کو اس مزے دار اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ہری چٹنی کی ریسپیشیر کرنے لگی ہوں جس کو آپ دیار کریں گے چھٹ پٹ اس کو میں محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور ایک ایسا اس میں سکرٹ انگیپرن ڈالوں گی جس سے یہ چٹنی بلکل ہری رہے گی بلکل بسکاران نہیں چینج ہوگا اس کے لیے بلینڈر جار میں ہم پودینہ ایڈ کریں گے پودینہ دقریبن میں ایک پیالی کے قریب ہے جو بلکل فریش پودینہ ہے پودینہ آزمے کے لیے بہترین چیز ہے یہ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس کو خزم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے تو یہ پودینہ آپ اپنے گھر پر ضرور اوگائیں اور اس سے ضرور آپ فائدہ اڑھائیں اس کے ساتھ اس میں دھنیا جائے گا دھنیا بھی تقریباً ایک پیالی کے قریب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دھنیا اور پودینے کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے بہت مزے کی اور بہت فائدہ مند اس کی چٹنی تیار ہوتی ہے اس میں ایک اور اہم چیز لیسن چاہے گا لیسن کی دس سے بارہ کلی ہم لے لیں گے یہ دیسی لیسن ہے دیسی لیسن کو ہی آپ استعمال کیا کریں اپنے کھانوں میں اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ چاہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ دوسرا لیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس میں ہرا لیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہے اب اس کے ساتھ اس میں ایک ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر کا بھی ذائقہ اس میں بہت اچھا آتا ہے بہت مزے کی چٹنی بن جاتی ہے اب اس کے ساتھ ایک پیاز بھی ڈال دینا ہے پیاز میرے پاس درمیانے سائز کی ہے بعض لوگوں کو پیاز پسند نہیں آتی لیکن جس طرح سے یہ چٹنی بنے گی اس میں نہ تو پیاز کی سمیل لائے گی نہ ہی لیسن کی سمیل لائے گی اور بلکل بھی پتہ نہیں چلے گا اس میں لیسن یا پیاز ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی دو خریم رچے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور بہت کم مسالوں کے ساتھ ہی بنتی ہیں جو مسالیں اس میں ہم نے ایڈ کرنے ہیں اس میں ایک چھتائی چاہے کی چمچ اس میں نمک جائے گا نمک کی کونٹیٹی ابھی ہم کم رکھیں گے بعد میں اگر ہمیں ضرورت پڑی اس کو چکھنے کے بعد اس کی کونٹیٹی کو آپ بڑھا سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں لیمن سکویز کرنا ہے میں نے ایک سے دو لیمن اس میں ڈالے ہیں لیمون سٹرک ایسٹ کا کام کرے گا اور یہ اس کو محفوظ کرنے میں بھی بہت مدد کرے گا لیمون اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس میں مٹیمن سی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے آپ اس کو اپنی کھانوں میں ضرور استعمال کیا کریں حاصل کر اس کا پانی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اب اس میں جو سیکرٹ انگریڈنٹ ہے وہ برف ہے جب آپ اس میں ڈال کر بلینڈ کریں گے تو اس سے اس کا جو رنگ ہے وہ بلکل بھی چینج نہیں ہوگا اس کے ساتھ آدھی پیالی میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور آپ اس میں سفید زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں جو ہارٹی سپون کے قریب آپ ڈالیں گے آپ اس کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے یہ ہماری جو ہری چٹنی ہے حازمدار چٹنی وہ تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ اس کا کلر آیا ہے اب آپ نے اس کو ایر ٹائرڈ کنٹینر میں ڈال کر اس کو فریز کر لینا ہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا پندرہ سے بیس دن آپ اس کو سانی سے استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر جو چٹنی میں نے تیار کی ہے اس کو آپ تکوں کے ساتھ کباب کے ساتھ کباب کے ساتھ کھائیں بہت آئیڈل ریسپی ہے شوار ماغرہ بنا رہے ہیں پراتھا بوٹی کباب بنا رہے ہیں اس کے لیے بھی بہترین ہے تو یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اس کو آپ ایڈ سے پہلے بنا کر رکھ لیں ایڈ کے بعد بنائیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اب دوسری ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے چٹنی املی کی بہت مزکی چٹنی تیار ہوگی بہت خاص مندار یہ چٹنی ہے اور جھٹ پڑ اس کو ہم تیار کریں گے اس کے لیے کونکون سے چیزیں چاہیے اور کس طرح سے بنتی ہیں اس کو جانے کے لیے میری ریسپی اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر چیز آپ کو سی سمجھ میں آ جائے اور کچھ بھی مسنگ نہ ہو تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے تقریباً ایک پاپ کے قریب میں نے املی لی ہے یہ املی لا رنگ کی ہے مارکٹ میں دو ترہنگ کی املی آتی ہے ایک کالی اور ایک لال تو اس چٹنی کے لیے میں لا رنگ کی املی استعمال کروں گی اس سے رنگت اس کی بہت اچھی آتی ہے اس کو اب میں ایک کھلے برتن میں ڈالوں گی یہ جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بڑا اچھا طریقہ ہے اس سے آپ بہت آسانی سے صرف پانچ منٹ کے اندر ہی آپ املی کا گودہ اور اس کی گھٹلیاں الائدہ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے اس املی کو اس میں ڈال دیا اب میں آپ کو جو طریقہ بتا رہی ہوں جو سپیشل طریقہ ہے وہ یہ ہے آپ اس طرح کا ایک گلاس لیں گے جو ہر گھر میں مجود ہوتا ہے یہ شیشے کا نورمل گلاس ہے اس صرف ایک میرمنٹ کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس گلاس میں ہم نیم گرم پانی ایڈ کریں گے نیم گرم سے تھوڑا سا تیز پانی ہم اس میں ڈالیں گے پانی اتنا گرم ہو گیا اگر آپ اس میں ہار ڈالیں تو وہ آپ کو پرداش ہو سکے اس طرح کے دو گلاس اس میں ایڈ کر دینے ہیں یہ بڑی آسانی سے بہت جلدی یہ گھٹلیاں اور جو گودہ ہے وہ الائدہ ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ دوسرا گلاس بھی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم ہاتھوں سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو مسلنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ یہ گھٹلیاں جلدی سے اور آسانی سے دیکھوں گا اس کو اب میں دو منٹ کے لیے دھام کر رکھوں گі دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں اٹھا اور یہ نرم ہو گیا ہے اب یہ بڑی آسانی سے یہ اتر جائیں گی جتنا ممکن ہو سکے آپ نے اس کو زور زور سے ملنا ہے یہ بہت آسانی سے بہت جلدی یہ علیدہ ہو جائیں گی آئیے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہے ایک دن پہلے دو دن پہلے آپ اس کو بنا کر رکھیں گے یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی اب اس طرح سے میں اس کو منیمکس کرنے کے بعد آپ اس کو چھاننا ہے تو اس کے لیے جس برتن میں اس کو بنانا ہے اسی برتن میں میں اس کو چھانوں گی اس کو چھان لینا ہے اس طرح سے آپ چھنی رکھ لیں کوئی بھی آپ کے پاس اگر یہ والی چھنی نہیں ہے تو جس سے آپ آٹا چھانتے ہیں اس سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں بریک سراخوں والی اگر آپ کے پاس پروکری ہے تو آپ اس میں بھی اس کو چھان سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو چمچ کی مدد سے حلانا ہے تاکہ جو اس کا پلپ ہے جو اس کا بودہ ہے جو پانی ہے وہ اس میں سے نکل جائے اس طرح سے چھان لینے سے اس طرح سے کرنے سے جو پلپ ہے جو ہمیں املی ہے وہ بڑی اچھی اور بڑی سمورٹ ایکسر میں ملے گی یہ عمل آپ ضرور کیجئے گا اگر آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ہاتھوں سے مسلنے کے بعد اس کی کٹھلیاں جب اس کی الادہ ہو جائیں تب بھی آپ پروسیجر کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو بعد میں اس کو بلینڈ کرنا پڑے گا تو بہتر ہے کہ آپ یہ طریقہ ہی استعمال کریں اب اس میں جو پانی ہے وہ ایک گلاس اور میں نے رکھا ہے وہ ٹھوٹڑ کر کے اس میں ایڈ کروں گی ٹھوٹل اس میں تین گلاس جائیں گے اب جو باقی کا گودہ رہ گیا ہے اس کو ہم نے بلکل بھی نہیں پھینکنا ہے بلکہ اس کو بھی میں جو آدھا گلاس پانی رہ گیا ہے اس کو اس میں ڈال کر پھر سے وہی پروسیجر ہم نے دوبارہ کرنا ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا یہ دیکھیں اس سے مزید اس میں سے جو گودہ رہ گیا ہے وہ نکلے گا اور یہ اب کافی حد تک نیرم ہو چکی ہے تو یہ بڑی آسانی سے ایڈا ہو رہا ہے اسے طرح سے ہم اس کو مکس کرنے کے بعد یہ بیودہ بھی ہم ایڈا کر لیں گے گھٹلیاں بڑی اچھے سے یہ باہر نکل آئی ہیں اس کو اب ہم ایڈا کریں گے اب اس میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو مسالے اس میں جانے ہیں بہت کم کونٹیٹی میں مسالے اس میں ایڈ ہوں گے اور بہت مزے کی یہ بنیں گی اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب میں نمک ایڈ کروں گی بڑی پرفیکٹ کونٹیٹی ہے جو میں آپ کو مسالوں کی بتا رہی ہوں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اس میں ہم پٹی ہوئی لال میری شیڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہی اس میں پیسا ہوا کالا زیرہ ایڈ کریں گے جو بھنا ہوا بھی ہے اور تھوڑی سی میں اس میں ادرک کا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ادرک کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی ادرک اس میں آدھی انچ کے برابر اس میں آپ کو کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اب اس میں تھوڑے سے میں پودینی کے پتے بھی ایڈ کروں گی اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ساتھ سے آڈ آر پودینی کے پتے لیں گے اور اس طرح سے اس کو بری کاٹ کر اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کو چولے پر چڑھانا ہے یہ ساری چیزیں جو اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہم نے ڈال دی ہیں اب ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے جو میں جب چولے پر رکھوں گی اب اس میں ایڈ کروں گی فلیم کو آن کرنے کے بعد جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں گوڑ ایڈ کرنا ہے جی اس کو چینی سے نہیں بنانا بلکہ گوڑ سے ہم اس کو بنائیں گے تو گوڑ سے ہی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا بہت لا جواب اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہیں تو اس میں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں گوڑ کی قوانٹیٹی ایملی سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی یعنی اگر دھائی سو گرام ایک ماہ کے قریب ایملی ہے تو تین سو گرام اس میں ہم گوڑ ایڈ کریں گے اس کو میڈیم تو لو فلیم پر ہم کوک کریں گے تقریبا پچیس منٹ میں یہ بنیں گی اور بھی اس سے پچیس منٹ اس کو لگتے ہیں آہستہ آہستہ یہ گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی دیکھیں بڑی اچھی پروفیکٹ ہماری ایملی کی چٹنی تیار ہو گئی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ نیچے سے اس طرح سے گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی چمت کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ایملی کی چٹنی تیار ہو گئی ہے اس کو زیادہ آپ نے گاڑا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی گاڑی ہوگی تو اسی موقع پر میں جو فلیم ہے وہ آف کروں گی جب یہ تھنڈی ہو جائے تو اس کو آپ ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر رکھیں مہینوں بھی یہ خراب نہیں ہوتی کنٹینر میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اس کی کنسسٹینسی ایسی ہی ہوگی یہ رننگ کنسسٹینسی میں یہ تیار ہوتی ہے بہت مزیقی بندی ہے بہت کمال کی بندی ہے اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا تیسری اور بہت مزیقی لاجواب بار بیکیو چٹنی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے ہمارے گھر میں اور جب بھی ایک موقع آتا ہے تو یہ ریسپی یہ چٹنی میں ضرور دیار کرتی ہوں سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں ٹکوں کے ساتھ کباب کے ساتھ ٹکیاں آپ بنا رہے ہیں کیمیکی یا آپ نان کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں بہت لاچواب یہ چٹنی ہے تو اس کو بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو بھی آپ نے انٹک ضرور دیکھنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے املی لی ہے اور املی آپ اپنی مرضی سے اپنی قوانٹیٹی کامیات زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے حساب سے اب یہاں پر میں نے اس میں دقریباً آدھا کپ کے قریب پانی ڈالا ہے چونکہ گرمیاں ہیں تو اس کو بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بھی آپ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے تیار کر لیں عید کی دنوں میں تیار کر لیں بھو چھٹ پٹ یہ تیار ہو جاتی ہے اب یہاں پر اس کو میں اس کی کٹھلیوں سے اعلیدہ کر لوں گی بڑی آسانی سے یہ اعلیدہ ہو جائے گا ہاتھوں سے آپ اس کو مس لیں گے تو یہ بڑی آسانی سے دیکھیں بڑا سوفٹ سا گودہ ہمارے پاس آ گیا ہے املی کا پلپ ہمیں مل گیا ہے اب یہاں پر اس کے اندر میں نے کچھ چیزیں شامل کرنی ہے تو ان میں جو سب سے پہلے میں یہاں پر شامل کروں گی اس میں میں نے پودینہ لیا ہے پودینہ یہاں پر میں تقریباً ایک پیالی کے قریب استعمال کروں گی اس کے ساتھ ہی آدھی پیالی یہاں پر میں نے دھنیا کی استعمال کی ہے چار سے پانچ یہاں پر لسن کے جوے استعمال کروں گی آدھا میں نے ٹیمارٹر یہاں پر شامل کرنا ہے اور ساتھ ہی دو آدھت ہری مرچیں اس میں شامل کروں گی یہ بہت لا جواب آپ یقین کریں اتنی مزے کی یہ چٹنی تیار ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کی یہ لگتی ہے تو یہاں پر جو بھی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ اس میں میں شامل کر دوں گی ہری مرچ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی قوانٹیٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کو فریج میں رکھیں گے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہونے والی اب یہاں پر میں نے پیال شامل کیا ہے اور ساتھ ہی کچھ کچھ مسائلے اس میں شامل کروں گی جس میں نمک شامل کیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور اسی طرح سے ہاف ٹی سپون یہاں پر میں سرخ مرچ شامل کروں گی ساتھ ہی یہاں پر میرے پاس بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے وہ اس میں میں شامل کر رہی ہوں وہ بھی ہاف ٹی سپون کے قریب شامل کروں گی اس کے ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لئے یہاں پر میں نے چینی شامل کی ہے تو چینی یہاں پر ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب میں شامل کروں گی اسے اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے بہت بیلنس یہ چھٹنی تیار ہوتی ہے اب اس کو میں نے ڈال دینا ہے بلینڈ جار میں اور اس کو اچھے سے کر لینا ہے بلینڈ یہ تینوں چھٹنیاں آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے بہت چھٹ پٹ یہ تیار ہونے والی ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی کہ اگر آپ ان کو عید سے پہلے تیار کریں گے تو اس کو بھی میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی ایک سمود ٹیکسر میں یہ چھٹنی تیار ہو جائے گی امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی آج کی اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک سٹور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اللہ نے چاہا تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گی تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھیں سٹے ہیلڈی لیب ہیلڈی اللہ حافظ سٹے ہیلڈی لیب ہیلڈی اللہ حافظ